بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین گوڈ نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو کہ سروے میں شامل ہونا چاہتے تھے لیکن ان کو سروے میں شامل نہیں کیا گیا تو ان کے لیے گوڈ نیوز آ چکی ہے اب وہ یہ کام کر کے سروے کا حصہ بن سکتے ہیں اور ان کو یہاں پر امداد مل سکتی ہے تو یہاں پر ایک نیا فارم آیا ہے یہ فارم آپ کو کہاں سے ملے گا یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے اس فارم کو تلاش کر لیا اگر اس فارم کے ذریعے آپ لوگوں نے ریجسٹریشن کروالی تو آپ لوگوں کو آگے چل کر بھی فائدہ ہوگا اس کا میں آپ لوگوں کو لنک بھی پروائیڈ کروں گا تاکہ آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو اس تک رسائی حاصل ہو سکے اور آپ لوگ اس سروے میں شامل ہو کر حکومت کی طرح سے جو امداد دی جاری ہے اس کا حصہ بنے اور آپ کو یہاں پر پیسے ملے آپ کے بچوں کو یہاں پر پیسے ملے آپ کو نو ہزار پے کی امداد ملے آپ کو پچیس ہزار پے کی امداد ملے آپ کو سترہ ہزار پے کی امداد ملے کیونکہ ڈیفرنٹ پروگرام ہے تو ڈیفرنٹ پروگرام میں لوگ شامل ہوتے ہیں تو ان کو امداد بھی مختلف ملتی ہے تو اس وقت جو انتہائی ضرورت مند گھرانے ہیں وہ سب سے پہلے یہ کام کر لیں کیونکہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ موقع نہ ملے اور آپ کو لونگ ٹائم تک انتظار کرنا پڑے کیونکہ اب جو نیکسٹ پیموٹ ہوگی پھر وہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد آنے والے جو گورمنٹ ہوگی اس کی جانب سے دی جائے گی تو آپ لوگوں کے پاس جو لاسٹ اپشن بچا ہے آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو سروے ہے اس میں شامل ہونا جب تک آپ سروے میں شامل نہیں ہوں گے آپ لوگوں کو یہاں پر اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جائے گا اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر بہت زیادہ دوست ایسے ہیں جو ان پروگرام سے امداد بھی لینا چاہتے ہیں اور ساتھ میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آن لائن ارننگ کا کوئی سورس ہو آن لائن ارننگ کا کوئی میتھڑ آئے تو آج میں ان لوگوں کو آن لائن ارننگ کا جو میتھڑ ہے وہ بتا دوں گا وہ کر کے آپ لوگ یہاں پر کچھ پیسے بھی کمان سکتے ہیں اور ہر گھر کے ضرورت ہے تو ایسے دوست جو نوجوان ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس روزگار نہیں ہے تو وہ یہ والا کام بھی کر لیں میں آپ کو یہ کام بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت ہم جانتے ہیں کہ بے روزگاری بڑھتی جاری ہے اور دوسرے ممالک کے اندر بھی کچھ ایسے ہی صورت ہے لیکن پاکستان کے اندر کچھ مسائل بھی ہیں تو آپ نے جو کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ دیکھیں آن لائن جو فیلڈ ہے یہ ایک بہت وسیع فیلڈ ہے اس میں جتنا آپ ٹائم سرف کریں گے نا اتنا آپ کا فائدہ ہوگا یہاں پر ایک نہیں دو نہیں ہزاروں پلیٹ فارم ہیں اگر آپ ٹائپنگ کے سریعے یہاں پر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پر میتھڈ ملے گا اگر آپ گھر بیٹھے سروے میں شامل ہو کر پیسے کمانا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ سروے ہوتن میں شامل ہو جائے تو وہاں سے بھی کچھ آپ ارن کر سکتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کمانا سکتے ہیں اگر آپ کچھ ٹاسک کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹاسک کمپلیٹ کر کے بھی آپ لوگ یہاں پر ارن کر سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا اور ساتھ میں جو بی ایس بی پروگرام کا نیا فارم آیا ہے یہ آپ لوگوں کو کہاں سے ملتا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو اگاہ کرنا تھا دیکھیں اس وقت دو اپشن آپ لوگوں کے پاس ہے آپ نے ان دو اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے امید ہے کہ دو اپشن اگر آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو آگے چل کر پائیدہ ہوگا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ اپشن دوں گا کہ جو جوبز وائی ٹی اگر آپ گوگل میں جائے اوپن کریں اور وہاں جا کر لکھیں جے او بی ایس وائی ٹی جوبز وائی ٹی اکٹھا لکھنا ہے سرچ کر دینا ہے آپ کے سامنے پہلا جو اپشن آ رہا ہے نظر آگیا ہوگا آپ کو اس پر آپ کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے جو آن لائن آرنی کے میتھڈ ہے وہ تمام آ جائیں گے سات میں بی ایس پی پروگرام کا آن لائن ارجسٹریشن فارم آپ لوگوں کو مل جائے گا کیونکہ یہاں پر تمام وہ معلومات دے گئی ہیں جس کے ذریعے آپ اس سروے میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ یہ سروے کروانا چاہتے ہیں تو آپ بی ایس پی کے دفتر سے بھی کروا سکتے ہیں تو ہر طرح سے آپ لوگوں کو یہاں پر مکمل سہولت دے گئی ہے جو ضرورت مند گرانے ہیں وہ ایک مرتبہ ہی کام کر کے دیکھیں انشاءاللہ ان کو بی ایس پی پروگرام سے امتاد ملنے شروع ہو جائے گی اور جو دوست بی روزگار ہے اور نوکری کی تلاش میں ہیں وہ جوبز وائٹی گوگل میں جا کر سرچ کریں گے وہاں سے آپ لوگوں کو جو اچھے چھے جوبز لے گئے ان پر اپلائی کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں سے جوبز بھی مل جائے گی اگر آپ اون لائن ارنگ کر رہا چاہتے ہیں تو اون لائن ارنگ کا جو بیسٹ میتھڈ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر ملے گا